السلام علیکم دوستو ایسے وقت میں کہ جب ہمارے بھارت ملک کو نفرت کے آگ میں دھکیل دیا گیا ہے ایسے وقت میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلے گے آسام کے مکھے منتری نے دو ایسے ویوادت بیان دیے ہے کہ جمعیت علماء ہند اس وقت آسام کے مکھے منتری کے خلاف سخت کارروائی کی مان کر رہے ہیں آئیے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آخر کار آسام کے مکھے منتری نے ایسے کیا ویوادت بیان دیے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ آسام کے مکھے منتری نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ ہاں میں جانبداری کی بات ہی کروں گا جانبداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی ہندو گلت بھی ہو تب بھی میں اسی کی طرف داری کروں گا اور دوستو دوسرا بیان آسام کے مکھے منتری نے یہ دیا ہے کہ میں مسلمانوں کو آسام پر قبضہ کرنے نہیں دوں گا دوستو یہ ویوادت بیانی ہے کہ جن کی وجہ سے آج اسی سال کے مسلم بزرگوں کو ٹرین کے اندر پیٹا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے جمعیت علماء ہند اس وقت سخت ایکشن میں نظر آ رہی ہے اب آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ آخر کار جمعیت علماء ہند نے ایسا کیا بیان جاری کیا ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آسام کے وزیرعالہ ہمن سرما کے حالیہ مسلم مخالب بیانات پر شدید تصویش کا اظہار کیا ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ یہ بیانات نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ آئینی اور اخلاقی اصولوں سے دغا بازی ہے مولانا مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا وزیر داخلہ حکومت ہند اور بی جی پی صدر کو ایک تحریری خط بھی رسال کیا ہے جس میں آسام کے وزیرعالہ کے مسلسل غیر آئینی بیانات کی فیرست منسلک کی گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس سلسلے میں کارروائی کرے اور چیف جسٹس ایکشن لیتے ہوئے اس پر روک لگائیں مولانا مدنی نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وزیرعالہ کے عہدے کا تقاضہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے لیکن وزیرعالہ سرما اس بنیادی اصول کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں وزیرعالہ نے اسمبلی میں کہا ہے کہ وہ جانبداری برتیں گے یہی میرا اپنا نظریہ ہے اور مزید کہا ہے کہ میاں مسلمانوں کو آسام پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب بالائی آسام میں تیس سے زیادہ شر پسندوں کے گروپ نے بنگالی مسلمانوں کو علاقہ خالی کرانی کی دھمکی دی ہے مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسے نازف وقت میں وزیرعالہ کو فرقوارانہ ہم آہنگی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے نہ کہ تخصین کرنے والے بیانات دے کر ایسے شر پسندوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ سرما کے بیانات سے نہ صرف سماجی انتشار میں اضافہ ہوگا بلکہ آسام میں پہلے سے موجود نسلی اور مذہبی خلیج مزید گہری ہوگی مولانا مدنی نے کہا ہے کہ وزیرعالہ کے ذریعے ایک لسانی و مذہبی اقلیت کی توہین آمیز طریقے پر میاں کہہ کر انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وزیرعالہ کا یہ کہہ کر کہ دوہزار اکتالیس تک آسام مسلم اکثریتی ریاست بن جائے گی نیز کسی بھی عمل کو جہاد بتا کر اور دیگر معقول الزامات کا ذکر کر کے وہ نفرت اور فرقہ وارانہ زہر فیلا رہے ہیں مولانا مدنی نے وزیرعالہ نرندر موڈی کے اس پیغام کو یاد دھیانی کرائی ہے جو انہوں نے اپنی تیسری مدت کے آگاز پر دیا تھا کہ آئین ہمارا رہنما اصول ہے آسام کے وزیرعالہ کو اس پیغام کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں اور حلف کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست کے تمام لوگوں کے سربراہ ہیں تو دوستو آپ سب نے دیکھا کہ جمعیت علمائی ہند نے صاف طور پر آسام کے مکہ منتری کی اس ویوادد بیان کی مضمت کی ہے اور دوستو ایسے ہی دلی کی فتح پوری مسجد کے شاہ امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب نے بھی آسام کے مکہ منتری کے اس بیان کی مضمت کی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آسام کا وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہا تھا میاں مسلمانوں ہم تمہیں آسام پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اس سے کوئی جا گئی ہے پوچھے ہم کوئی قبضہ کر رہے ہیں کہہ رہا ہمیں مسجدیں بنی ہوئے ہیں راجہ پیرعمل کے دمانے کے ماں قبضے ہوئے اجمیر پہ ہوا قبضہ خواجہ کتب صاحب پہ قبضہ ہوا ہم قبضہ نہیں کرتے بادشاہوں نے آپ غور سے سنیے گا بادشاہوں نے اپنے درباروں میں ہندو وزیروں کو رکھا تھا ہندو افسروں کو رکھا تھا بادشاہوں نے کبھی سام پر دائکتہ فرقہ پلستی نہیں پھیلائی تھی آج اگر قرآن خانی کرنے لگو تو جھگڑا ہو رہا ہے قرآن خانی جب لوگ قرآن خانی کراتے ہیں نا گھروں میں حالانکہ اچھا تو یہ ہے کہ خود قرآن پڑھو قرآن خانی نہ کراؤ آپ خود پڑھو روز ایک پارہ پڑھ لو آدھا پارہ پڑھ لو دو روکوں پڑھ لو لیکن اگر کسی بیچاری عورت نے فلیٹ میں مولانا صاحب کو ان کے مدرسے کے بچوں کو قرآن خانی میں بلا بھی لیا ان پہ مارپیٹ کا الزام لگا دیا ان پہ کیس لگا دیا ان کو گرفتار کر لیا مولانا الطاف الرحمن ایک اچھے آدمی نیک آدمی میں جانتا ہوں نے سارے افسروں سے مل کے چلتے ہیں بہت شریف آدمی ہیں ہمیں یقینی نہیں آسکتا کہ ان کے لڑکوں نے مارپیٹ کری ہوگی یقینی نہیں آسکتا جب آسام کے وزیرِعالی سے کہا نا کہ جی تم تو جانبداری کر رہے ہو انصاف کرو کرنا کہا ہاں میں جانبداری کروں گا جو تم سے کرنا ہے کر لو تو آج کل کا جو قانون ہے نا مزاق بنا دیا لوگ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انصاف ہو جب ہمارے وزیر آزم باہر جاتے ہیں نا تو باہر کے لوگ دیکھتے ہوں گا بھئی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ خبریں تو جا رہی ہیں نا ساری بھئی جو ہمارے نیشنل میڈیا ہے وہ خبریں نہ دے لیکن میڈیا تو بہت سارے ہیں نا اور بھی تو ہیں خبریں جا رہی ہیں ساری تو میں تو آپ سے اپنے آپ سب بھائیوں سے ایک ہوں گا کہ کسی بھی طرح سے آپ پریشان نہ ہو اللہ کی رسی مضبوط پکڑی ہے بزرگان دین سے وابستہ ہو جائی ہے تو دوستو آپ سب نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح آج مسلمانوں کے خلاف زہر اگل کر ہمارے بھارت ملک کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے اور ہمارے ملک بھارت کے اندر ایک ایسا ماحول بنانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ جو یک طرفہ ہو اور یک طرفہ ہی کارروائی کی جائے یقینا دوستو یہ کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہے کہ صرف ایک طرفہ کارروائی کی جائے اور دوسری طرف کارروائی نہیں کی جائے اس لئے دوستو ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خبریں پہنچائے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ آخر کار ہمارے بھارت ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے سلسلے میں اپنی کیا رہے رکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں